ڈلی کے نند نگری میں ایک دردناک حاصلے میں کار اور آٹو کے بیچ فس کر ایک پانچ سال کے معصوم بچے کی موت ہو گئی ہے آروپے کی آٹو ڈائیوہ نے ناپروائی سے پارکنگ کی جس کے چلتے بچہ فس گیا معصوم کے پریوار والے علاقے کی اویت پارکنگ کر بھی سوال اٹھا رہے ہیں ڈلی کے نند نگری علاقے میں دردناک حادثہ پارکنگ کرتے وقت پانچ سال کے معصوم کی موت اب صرف یادیں رہ گئی ہیں اس تصویر میں قید ہو کر کچھ وقت پہلے تک یہ بچہ انہیں گلیوں میں کھیلا کرتا تھا لیکن ایک آٹو ڈائیوہ کی ذرا سلا پروائی نے اس کی جان دے دی ڈلی کے سندر نگری علاقے میں رہنے والا اجیو گروہار کو گھر کے پاس ہی پارکنگ میں کھیل رہا تھا اسی دوران ایک آٹو ڈائیوہ آیا اس نے پہلے سے کھڑی کالٹو کار کے پاس اپنی آٹو رکشہ پارک کر دی حیرانی ہے کہ آٹو ڈائیوہر کو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ ایک معصوم بچہ اس کی آٹو کے چپیٹ میں آ گیا ہے وہ بڑے اتمنان سے اپنی آٹو پارک کر چلا گیا اور بچہ اس کی آٹو کے نیچے دبا رہ گیا جب تک وہاں سے گزر رہے ایک شخص کی نظر اس پر پڑی تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اوزیف کے پتا بچے کی موت کے پیچھے عویت پارکنگ مافیا کو بھی ذمہ دار مان رہے ہیں بچہ جو تھا گاڑی اور آٹو کی پیچ میں دبا رہا تھا آگے والے حصے میں اس کا جو لیفٹ سائیڈ تھا اس میں آٹو کی جو چھوٹی والی سیٹ ہوتی ہے اس سے اس کی لیفٹ سائیڈ کی پسلی دبی ہوئی تھی جس سے لگتا ہے کہ شاید اس کی سانس رک گئی اس کی وجہ سے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کافی دیر ہو چکی ہے سرکاری پار آگے پورا جتنا پڑھانے یہ سرکاری پار آگے ہادسے کے بعد سے ہی آٹو ڈرائیور فرار ہے پولس نے معاملہ درچ کر اس کی تلاش اور تحقیقات شروع کر دی ہے پورے معاملے پولیس انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہی پہ پوسٹ مارڈم کی ریپورٹ کا انتظار کیا جائے رہا ہے پوسٹ مارڈم کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی کلاسہ ہو پائے گا کہ آخری کاری پورا معاملہ کیا تھا کیمرمن ارنل مشاہ کے ساتھ آشی سارسوت انڈیا ٹی وی ڈلی